السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رکھا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے ملے کے بریٹی دیکھ لیں جی آپ انگور ہے جی اور سعودیہ میں بھی انگور ملتے ہیں لیکن پاکستانی توف ہے اور ماشاءاللہ میٹھے اتنا ہے جیسے شہد ہوتا ہے سندر کھانی ہے برحال جی اگر آج کے ہم ڈالر اور ریٹ کے مطلق بات کرنے سب سے پہلے آپ کو میں ایک ایک میں کمنٹ کے مطلق بتانا چاہوں گا تمام پردیسی بھائی اس بات سے یار اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے مجھے کمنٹ میں آج ضرور بتائیے گا کل ایک بھائی نے بھائی کی طرف سے میں بول رہا ہوں پکچر تو شاید انہوں نے لیڈی کی کسی کی لگائی ہوئی ہے میں نے بولا شاید خاتون ہے لیکن جب میں نام پڑھا تو شاید کچھ خاتون نہیں مرد ہے اچھا برحال جی ان کا کمنٹ تھا کل والی میری ویڈیو کے نیچے الحمدللہ یعنی کہ ریال آپ کو پتا ہے کچھ پیسے کم ہوا کال اور ڈالر تو بھائی آپ کو پتا ہے ڈالر کو تو شطر پڑھ رہے ہیں اوپن مارکیٹ میں سٹیٹ بینک میں نہیں اچھا برحال ان کا کمنٹ تھا جی الحمدللہ یعنی کہ الحمدللہ اس چیز کے اوپر پڑھ رہے تھے کہ سستہ ہو رہا ہے کام اور الحمدللہ آپ کو تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی جی یعنی کہ آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی ریال اور ڈالر سستہ ہوئے ہیں میں لائی بیٹھ کر یہ بات بھو رہا ہوں جی بلکل مجھے تکلیف ہوئی ہے اس چیز کی کہ ریال نیچے آ رہا ہے کیوں ہم بھائی ریال کماتے ہیں اچھا آپ میری ایک سبا سے اتفاق کریں گے یقیناً کس چیز سے بھائی دیکھیں ریال نیچے آ رہا ہے چلو مان لیا جی کچھ چند پیسے کم ہوا چند پیسے روپے نہیں پیسے ڈالر روپے کے حساب سے گیرہا ہے وہ بھی سٹیٹ بینک میں تقریباً دو سے تین روپے بس کم ہوا ہے ابھی بھی تھری انڈر تین سو روپے پلس میں ہی آپ کو پتا ہے تو بہرحال جی اگر اس چیز کے اوپر ہی بات کرنے جیسے کہ وہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے ریال نیچے آنے کے اوپر دیکھیں ریال چلو جی مان لیا ریال نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے جی آ جائے ریال ستر کے اوپر آ جائے آپ کے جو پاکستان میں اس وقت چینی ہے دو سو روپے کیجی میں دو سو روپے کلو میں اسے بھی پھر ایک سو بیس یا ایک سو تیس پر لے آئیں اب پھر مزا ہوا نا چلو ریال کام ہوا ٹھیک ہے جی پاکستان میں مہنگائی جی اس حساب سے کام ہو جائے مزا تو پھر آئے گا یہ تو کوئی مزا نہیں ہے کہ آپ ریال اور ڈالر نیچے چلا گیا جی ٹھیک ہے جی ابھی کنٹری ہمارے ملک نے بہت ترقی کا لی بڑی بڑی چھلانگ مار لی یہ ترقی نہیں ہے بھائی بات ترقی وہ ہے جب آپ جو چیزیں ہیں ضروری آتے ہیں زندگی کی چیزیں ہیں ان کو بجلی کے بل کم کریں چینی کم کریں گھی پٹرول وغیرہ یہ چیزیں کم ہوں گی پھر بات کیجئے گا برحال جی آج ریٹ کے مطلق بات کر لیتے ہیں ڈالر کا کیا ریٹ بتاؤں گا آپ کو باتا سچینڈ سٹیٹ بینک کلوز رہتا ہے اگر ریاریٹ کی بات کریں تو آج کا ایکسچینج ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ جی اسی روپے ستر پیسے اور مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا جاتا ہوں میں ان میں سب سے پہلے بات کریں گے ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ اسی روپے سولہ پیسے ہے ابھی بھی اسی روپے پلس میں ویسٹن یونین دے رہا ہے ریٹ اور جو بھائی بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی بھی بھیج سکتے ہیں ابھی بھی ریٹ بیسٹ ہے آنے والے کچھ دنوں تک حسوس ہو سکتا ہے ریٹ ایک آدھ روپے نیچے آئے پھر مزید بعد میں بڑھے گا اگر بات کریں بھائی منی گرام کی تو منی گرام کا آج کا ریٹ اسی روپے انتیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی ہم بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ اسی روپے پچیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ تحویر آجی راجی بینک سے بھیجنا چاہ رکھی ہیں تو ان کا آج کا ریٹ اسی روپے تیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر بات کریں ایس ٹی سی پی کی تو ایس ٹی سی پی کب ہے آج کا ریٹ اسی روپے اٹھائیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر آپ فوری بینک بینک جزیرہ سے بھیجنا چاہ رکھیں ہیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ اسی روپے پنتالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر کوئک پیک کی بات کریں تو کوئک پیک کا بھائی آج کا ریٹ اسی روپے سنتیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ لاسٹ میں انجاز کا آپ کو ریٹ بتا دوں اگر انجاز کی بات کریں تو اسی روپ ہے چونتیس پیسے دس ستنہ اور تیسی ریال فیز کے ساتھ اور ہانڈی کا ثروہ کبھی بھی مت بیجئے گا ابھی پیسہ اوپن مارکیٹ بھائی فارگ ہو چکی ہے بینکوں کے ثروہ پیسے بیجئے آپ کا ریٹ بلکل بیس جا رہے ہیں ابھی بھی اور جن بھائیوں کو جلدی ہے وہ بھی بھیج سکتے ہیں جو بھائی روک رکھنا چاہ رکھیں ہیں ان کی مرضی ہے کیونکہ یہ کچھ دن ابھی ریٹ کم ہوگا اور اس کے بعد مزید بڑھے گا